اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مصلي على سیدنا محمد وعلى آلہ سیدنا محمد وبارک وسل اعوذ باللہ تے تائفہ مچ باگت دولت تھی خود پامے باپ کی نمیکلی اولاد تھی پر اللہ نے سنا مچ اولاد دیتی بھی تھی اس کی دول جعدات بے شمار تھی رشبت کی زندگی جینا آڑ ہو اللہ کا کلام کو دشمن بھن گئی ہوں اللہ نے اسنا بڑو لائک ذہن اعتа فرمای ہو اندروں وہ محسوس بھی کرے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمہ میں وہ سچ ہے لڑ دول جعدات شان و شوقت نے اس کی تنگ بتنیا بھنگا کلے وہ تھو شاید یہ وجہ تھی جب وہ آپسی صلاح سمجھو تاگی گالوی کر رہے تھو پر مشکہ کی چکور وہ اللہ کا کلام نہ ایک بشر کو کلام کہت ہو جس وقت سورہ مدسر کی آیت تم پیشلی کی اس طرح سن چکی ہیں جب کسو غلط اندازو لاویت ہو قدب سگرہت ہو قدب آکڑہت ہو تک کہن لگو جو جادو ہیں جڑو کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں اس وقت اللہ کا عذاب کی گل آئی جان قریبی اسنا اگبان سٹوں کو جڑی کچھ بھی نہیں چھوڑنے لگی موت بھی نہیں آوے گی تیہا اگ انسان کی کھالنا لوس چھوڑے گی آج گی اس بیویں کی استماع ذکر ویگو حضرت ارکم بن ابی ارکم کا کارگو جڑو کے اسلام کی دنیا میں پہلو مدرسو تھو اس دو لاوہ ان صحابہ اکرام کو ذکر بھی کریں گا جنہ نہ مشرقہ نے کافی عذیت دے گئے ستائے ہو اور پھر بھی صحابہ اکرام جڑا کے ایمان ور قائم ریا اور ان کا پیر ظلم و ستم کے نال زریوی نے جرکیا تو شروعات کرنا آج کی اس بیویں کیس کو مشرقہ کی کفر و شرک واسطہ بروپر لدگر لگی ہوئی تھی تیہ ایمان اللہ مسیبتہ کا کمن کی ارما ایمان تشکین کو امتحان دیتا جا رہا تھا کوئی آگ گانگارہ مر پکای ہو جائے تھو تیہ کوئی تکتی کڑکتی توپا پتھران ور سٹ گئے اپروں پتھران نل دبائے ہو جا رہے تھو تیہ کوئی بوری میں سٹ گئے کٹیوں تیہ پنجے ہو جا رہے تھو تیہ کوئی رستہ میں گل میں رسی باگ ہے کسیٹی ہو جا رہے تھو آپ رہنت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تیہ مقدس چیرہ ور تھوکن کی کوشش کی جا رہی تھی مبارک گاٹا ماں چادر باگ ہے تا دی تو جا رہے تھو مرے و اونٹ کی اوجری سجدہ کی حالت ماں پاک مبارک سر وز رکھی جا رہی تھی ور مشکن کافرنگی یہ ساری کوشش ایمان کا حملیہ جیسا پاڑنا ٹکرا گئے پھنجڑ پھنجڑ ہوتی جین تھی سبحان اللہ اموہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان قبول کرنا لنگی تعلیم نالے انہ کی تربیت واسطہ ہے ہر طرح کی کوشش کر رہا تھا صحابہ اکرام کے چون حضرت ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ عنہ کو کر صفا کی نقی کے کلے تھو چڑھو عام اللہ تے بستی تے ذری کنیوی تھو تے او صحابہ اکرام کو پجنوی ذری آسان تھو جو ہی کر اسلام پہلو مدرسو پہلی تربیت کا بڑھ گئی تھی نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام نہ کٹھا فرما گئے انہنا نمی نازل ہون علی آیت صورت بھی یاد کرامیں تھا تے نمہ احکام تے اگاوی فرما میں تھا تے اوٹ تے سچا کردار تے اچا اخلاق کی وہ تعلیم بھی دیں تھا جس نے دنیا کو نقشو بدل لوں تھو جس کے صدقے انسانہنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جسا ہم دھرت غم اقفار عیسیٰ میر تے بادشاہ لبا جڑا چونپڑیاں ماں پھڑیاں ور بیعث گئے اسی حکومت کر گیا جسی انسان نے کتے سوچی بھی نہیں تھی اس موقعور مارا ہر ایکن کارینا ایک واری فیر سورہ مذببھل کو پہلے رکو ضرور پڑھنو چاہیے جس چیز کی تعلیمی صورت میں دیتی گئی ہے اس کو عملی نمونو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صحابہ اکرام اس سے زمانہ مپیش فرما رہا تھا تا قرآنِ کریم کی چھانٹھ اون علی اس سے تربیت کو نتیجہ تھو جڑی دنیا کی کسے باطل طاقت اگئے نہ انہا انہوں ہونتے تھی تا نہ منصیبتان پریشانی آگے لفن دے تھی اور نہ دنیا کی بڑی تے بڑی لالچ انہا اپنے دار چھک سکے تھی اس سے تربیت کو نتیجہ تھو جہا اللہ تعالیٰ کا دین کی خاطر ماں باپ اولاد رشتہ دار کمبہ برادری سارا کی جدائی انہا واسطہ آسان ہو گئی تھی پھر انہا واسطہ ساری دنیا وطن بڑ گئی تاکمبہ برادری کسی چیز کی محبت ان کا بہرانہ پیشانی کر سکی یہی ویتیڑہیں جنہما حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سکیلہ یعنی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا پہلا کارالاتیں صاحب زادہ حضرت حارس ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کسی موقع رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ مشرکہ گا ظلم تے بچان گیا جت کافران رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ چھوڑ گئے بے اتنا ماریا جہ گچی سٹا ناک چھیکڑ انہا کی ففات ہو گئی کچھ حضرات کو خیال ہے جہ یہی اسلام ماں ساراں تے پہلا شہید ہیں وار مجھ علماء فرمائیں جہ ساراں تے مورے شہید ہون آلی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہدت کی کچھ گل کریں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کی مائی سائب آئیں وے ابو حزیفہ ناغہ مشرک مقدم کی باندیت گولی تھی اس نے انہا کو نکا حضرت یاسر نال کر آشوڑے تھو اللہ پاک نے انہا نایمان کی اچھی دولت اتا فرما شوڑی کافران نے انہا مجھ ظلم کیا یہ خاصی پکیری عمر کی بڑیڑی تھی وار انہا نے انہا کا بڑیمان کو بھی لیاز نہیں رکھی ہو مجھ ستائیں تیماری کوٹی چھکڑ شہید ہی کار شوڑی انہا کی شادت کا بارہ ماں دو قسم کی روایتہ میں ایک یا جی ایک تیڑا یہ رستہ مٹو رہن تھی اگر ابو جہل مالہون آگئے ہو اس کا ہاتھ ماں برچھت ہو جڑو اس بدبخت نے انہا کی نازک جگہ ور مارے ہو تیوے شہید ہو گئے پھر کہنے لگا تو دین اسلام نہیں چھوڑنے لگی تا انہا اونٹھانا بخرے بخرے پاسے دڑا مانگا تیرو جسم دو پھاڑ ہو جائے انہا نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے ان خدا کو دین نہیں چھوڑ سکتی اس ورنہا ظالمانے دو مخالف پاسے دڑایا جس انہاں کو جسم دو پھاڑ ہو گئے تیہ یہ سچو احمن لے گئے اپنا مالک کو پجھ گئی تیہ کچھ گئی یہ دوے گل ہوئیں جس ورنہا اونٹھ مخالف پاسے دڑایا اس سے ورنہا اس ظالم نے برچو بھی مارے ہو تیہ یہ شہید ہو گئی انہاں گا کارالا حضر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہووی کافران کی مار چلتا چلتا چھیکڑ اس سے مار کی گجی سٹا نال وفات پا گیا ادھ گلام گولین پر دیسی تا قریب اور لسہ مسلمانہ کو یوں تذکر سن گئے کسی نے یوں خیال نہ آجائے کہ بڑا کارالا اچھا تکڑا برادری علیہ مسلمان بچ گیا ہوئیں گا ایسو بھی نہیں ہو بس برادری کی ڈائی کی وجہ تے انہاں وہ جنوں کھنوں آتھ نہیں چاہ سکے تھے ور اپنی برادری علیہ مشرق کی کڑا کاٹ تھا کوج ایک عصرہ کا حضرات کی کربانیاں کو بھی ذکر سنتا چلو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہو جنہاں عثمان غنیوی کی جڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ جمعی ہیں علانکہ وہ کرون تکڑا تھا برادری بھی بڑی تھی ور اسلام قبول کرنتے بعد اس حالات آیا کہ دو باری افشادار عجرت کرنی پہی مکہ کی زمین انہاں وسطہ کھلی اون کے باوجود سوڑی ہوگی روایتہ ماہوے جس ویل ہے اللہ تعالی نے انہاں اپنا دین کی لوو عطا فرمائی انہاں کو سکو چاچو آکم بن ابی الہاس انہاں کو دشمن ہوگی تو اس نے یہ رسی میں بن گئے بہت کٹیا یہ تو مارا باپ دادا کا دین نہ چھوڑے اور جس ویلہ انہاں نے دلیری نل فرمائی ہو یہ تو پاہمیں جو مرضی کر ہوں اللہ تعالی کا دین نہ نہ چھوڑ سکو نہ اس تو لعدہ ہو سکو پھر اس نے معجوز ہوگئے یہ چھوڑ چھوڑیا تو یہ ابشادار عجرت فرما گیا عزیز زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ عزیز زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑا کارگا بندہ تھا اور جس ویلہ ایمان لے آیا انہاں کا چاچا انہاں پھوڑی باپ لیٹ گئے تو ہوں دین تھا جس نال ساپھوٹ ہو جین تھا اور جس ویلہ زریعہ عوش پھی رہتی فرمائی میں تھا لا کفر عبدہ کفر تک کدھی نہیں کر سکتو چھیکڑ انہاں نے بھی دین بچان واسطے ابشادار عجرت فرما لئی تھی عزیز سحید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کو کسود بخاری شریف ماں بھی موجود ہے جس ویلہ یہ ایمان لے آیا یہ حضرت عمر کا پنوئی تھا انہاں نے رسی ماں بن بن گئے ماریا اور انہاں نے بھی ڈٹ کے مقابلوں کیوں مارک اٹھنا اسلام ورد اور پکا ہوتا گیا فاتحہ ایران حضرت سعید بن عبی وقاس یہ اپنی برادری کا بڑا آدمی شمار ہوئے تھا اور جس ویلہ ایمان لے آیا ساری برادری نے رل گر ستایا جس کڑی اور کوئی گال نہیں چلی پھر انہاں کی مانا سارے نے مشروع دی تو تسلا دی تھی یہ تو پخانڈ تی ڈراما کر شاید اسنال جو سچو دین چھوڑ چھوڑے انہاں کی مانے قسم چک لی جس جچر توڑی تا ہم جو دین نہیں چھوڑن لگا انہاں کچھ کھاؤں بھی ہوں گی نہ چھا تیٹ آرام کروں گی تپاں پہی پہی پکھی تشاہی اس سیرہ مار جاؤں گی تبا ترہا تیڑا اس سیرہ پہی رہی یہ توڑی جو نصتی ہو گئے بھی وہ شون لگ گئی اس سارا مقاماں اپنا ماں باپ کا فرما بردار مشہور تھا انہاں کی ماں کو خیال تو جی اس سرہ بدنا اون کا ڈھرنا یہ واپس پرانا شرکی مذہور آ جیں گا ور انہاں نے اپنی ماں نا صاف کہے شوری میری ماں کان واس تے بکھی مرے تے ڈام لاوے تو پا میں اس سرہ ایک ہزار واری وی مرتے زندی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو دین قدر نہیں چھوڑ سکتے اس فرما یوس ہو گئے ترہ دینتے بعد اس نے آپے روٹی کھانے شروع کی تے بعد ماں انہاں گی والدہ نا بھی ایمان نصیب ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وی جد باری آئی وی بے شک مکہ کا بڑا لوکہ بھی چو تھا ور مشکہ نے انہاں نا بھی تکلیف پچانمہ کائے قصر نے کی سرگوئے ایک اعتبار نال تماراں تے زیادہ تکلیف تے قضیہ انہاں نے چکیا چھو ایک وقت کو کسو یہ ذرا سنا دیوں تبنا ایک واری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوکہ نہ پوچھو دس ساران تے بادر تے دلیر کون ہے لوکہ نے کیوں حضرت تم ہی ساران تے بادر ہیں فرمایو نہیں ساران تے بادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ایک واری حضرت بحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر حتیم مار رہا تھا تے کیا تھا تے سارا خدا کی جگہ ایک ہی خدا بنا شوڑی ہوئے مارا بھی جو کوئی ایک ہی چھڑکان کی حمد نہیں کر رہی تھا اچانک ہی دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ایک واری کافران کا جتھا ما بڑھ گیا کسے نہ مکو کسے نہ کسنو مار مار گئے سارا نہ پیشن ہٹا گیا فرمان لگا کیوں تم ایک ان بندہ نہ باس اس گلوں مارے جب وہ کہے اللہ تعالیٰ میرو رب ہے سورہ مومن کی جا آیت اسلمہ عدد موسیٰ علیہ السلام کی اماعیت کرنا ایک ان بندہ کا بارہ ماہ نازل ہوئی تھی جو اسلمہ فرونی خاندان کو تھو تا اپنا ایمان نہ چھپاوے تھو عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایو لوکو دسو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا وہ بندو لوگ چھپ رہے ہیں پھر قسم کر گئے فرمایو وہ بندو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ توڑی کس را پوچھ سکے جاتکہ وہ ایمان نہ چھپاوے تھو تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایمان کو اعلان کرے تھا اس سے قصہ تے بعد ہے جب لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ون ٹوٹ پیا سارا نے رال گئے ماریا اتبا ابن ابی رابیہ نے ایکن ٹاکیاں آلی جوتی نال ماریا موم ببارک سج گئو بال پٹے گیا انہاں گا قبیلہ گا لوکا نہ پتو لگو تے ایکن کپڑا ہم پلیٹ گئے کار لے آئے سارا کہیں تھا آج تے یہ باچے نہیں سکتا شام بلہ جس گڑی ذریعہ ہوش آئی زبان چلن لگی ساراں تے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت پوچھی سبحان اللہ اسر قبیلہ گا لوگ سخت ناراض ہو گیا جہ انہاں کی وجہتیں یو حالو ہوئے پھر انہاں گو نہ لیں انہاں نکے پتو دھو جس فیلے لوگ ارہ پرہ ہوا اپنی مائی صاحبہ نہ پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی حال ہے انہاں نے قسم کر گئے کیوں میں نہ کچھ پتو دیں کہنے لگا تم ام جمیل نہ پوچھ کے آؤ اتنا ماں ام جمیل پتو کرنا آگئیں انہاں نہ پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی حال ہے انہاں نے کیوں بھی بالکل بالیں فرمان لگا کتے ہیں انہاں نے کیوں دارے اور کم مائیں فرمائو میرا اوپر کچھ کھانو پینو اچھے توڑی حرام ہے جچھے توڑی انہاں گی زیارت نہ کر لیو ماں خرمانو ہے جس ویلے خاصی رات ہوگی جلت پھرت بند ہوگی اس ویلے ام جمیل تمائی صاحبہ نے سارو دے گئے ارکم ابن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے کار پچھایا جت زیارت نصیب ہوئی ساری مصیبت اولی ہوگی آج کی قسمہ بس اتنی اگلی قسمہ باقی صاحبہ اکرام کو ذکر کی وجائے گو جنہاں نے اس طرح کی مصاری مصیبت تقضیہ چلیا اور اپنا ایمان و پکے پیرے کھڑا دیا موسیقی موسیقی